عزیز طلابہ اسلام علیکم میں ڈاکٹر نبی احمد شعبہ اردو سیٹلر ٹون کالج راولپنڈی سے آج ہم سبق پہلا سبق جو پڑھ رہے تھے مناقب عمر بن عبدالعزیز اس کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا آج ہم اس کے خلاصے پر بات کریں گے کہ سبق کا خلاصہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے چند باتیں آپ کو میں نے بتائی تھی خلاصہ لکھنے کے حوالے سے اور اب خلاصہ اس کا ایک دفعہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے کس طرح خلاصہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سیاکو سبق کے حوالے سے تشریح پر بات کریں گے یعنی جس طرح سبق شروع ہوتا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی تصریف سیرت الامرین جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصافے امیدہ کو موضوع بنایا ہے یہ ان کے عالی اخلاق عدل و انصاف اور غیر مسلموں سے ان کے طرز امن سے متعلق ہے ان کے یہ رویہ اسلام کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق تھے یعنی اس میں ہم نے سبق میں یہ دیکھنا ہے کہ جس پیراگراف میں اس نے مصنف نے جس طرح بات کی ہے ان کے جس جس حوالے سے اخلاق پر جن خوبیوں پر بات کی ہے اسی طرح ہم نے ان پیراگراف کی صورت میں اور ان کی وہ باتیں بیان کرنی ہے کہ جس طرح وہ پہلے پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور عدل کے تقاضی کا خیار رکھتے تھے حمس کے ایک عیسائی نے جو خلیفہ ولید بن عبدالملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ جاگیر عیسائی کو واپس دلائی ان کا ایک اور بڑا کارنامہ بنو میہ کی تمام جاگیریں جو انہوں نے ضبط کی ہوئی تھی عوام سے لی ہوئی تھی اور اپنے خاندان میں تقسیم کر دی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کو بطور جاگیر دے دی تھی جس سے وہ منافع حاصل کرتے تھے فصل حاصل کرتے تھے اور خود خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی ایسی بہت ساری جاگیریں تھی مگر انہوں نے ان سب سے دستبرداری کا اعلان کیا اور سب لوگوں سے لے کر ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دی اگرچہ ان کے خاندان والوں نے بڑی مضاہمت کی اور ان کی پھپی عمر کو بھی ان کے پاس بیجا کہ یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا آپ اس کام سے باز رہیں مگر انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے علاوہ کسی اور دن سے نہیں ڈرتا اور انہوں نے وہ ساری جاگیریں تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور جاگیروں کی دستاویہ ذات کو کینکل سے کتر کر پھینک دیا انہوں نے ابن سلمان کی جاگیر بھی ضبط کی اگرچہ وہ ان کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے مگر عدل و انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ ان کی جاگیر بھی دوسروں کی طرح ان سے بھی لی جائے انہوں نے حق گوئی اور ازادی کا جو بنی امیہ کے سلاتین نے جس کا استحصال کر دیا تھا جڑ سے اکھار دیا تھا جس کو جس کا خاتمہ کر دیا تھا انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کو حق گوئی کی طرف مائل کیا اور انہوں نے خلیفہ بنتے ہی یہ کہا کہ دو بہت اماندار اور نیک آدمیوں کو مقرل کیا کہ مجھ پر تنقید کریں کہ خلیفہ اگر میں کسی بھی جگہ پہ غلط بات کروں یا کوئی ایسا کام کروں جو انصاف کے خلاف ہو جس میں لوگوں کا نقصان ہو تو آپ مجھے ٹوک دیں تو ان کے اس عمل سے لوگوں میں حق گوئی چورت اور بیباقی پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور اگلے پراغراف میں بتا رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی ہاں تعصب بلکل نہیں تھا آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے بھی مہمان ہوتے تھے اکثر انہوں کے پاس کھانا کھاتے تھے مگر کھانے کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے اپنی قبر کے لیے انہوں نے ایک جگہ عیسائی سے خریدنے کے لیے کہا تو انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا مگر آپ نے اسرار کر کے اس کی قیمت دی اور ایک بڑا اہم واقعہ کہ مسلمہ بن عبدالملک جو بن عمیہ کا دست راز تھا بہت بہت اثر شخص تھا اس کے خلاف گرجہ کے متولیوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے گرجہ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جب فیصلہ سننے لگے تو مسلمہ بن عبدالملک بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دوسرے مقالف فریق والے کھڑے تھے تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں یہاں اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کریں اور زمین کا فیصلہ بھی گرجہ کے متولیوں کے حق میں دیا آپ امور سلطنہ چلانی اور ذاتی زندگی میں مسابات اور جمہوریت کو ترجیح دیتے تمام لوگوں کی حقوق یقصہ تھے آپ کی خلافت میں کسی کو کسی پر برتری نہیں تھی یہاں تک کہ خلیفہ کو بھی عمر بن عبدالعزیز درویش صفت انسان تھے وہ جب فوت ہوئے تو بنی امیہ کے دیگر خلفاء کے برعکس ان کے اساس سے صرف سترہ دینار تھے اور جو کفن دفن کے بعد صرف دس دینار رہ گئے جو ان کے ورسہ میں تقسیم ہوئے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خلاصہ ہے وہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کا اس طرح سے کہ جس طرح سے واقعات اور معلومات کی ترتیب مصنف نے بیان کی ہے اسی طرح سے ہم اس کو لکھیں گے اور اس کے بعد جو تشریح کا پیراگراف آتا ہے سیاکو سبا کے حوالے سے تشریح ہے وہ دو پیراگراف ہمیں آتی ہیں دو مختلف سبقوں میں سے ان میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے سیاکو سبا کے حوالے سے تو اس سبق میں سے ہم ایک پیراگراف چن لیتی ہیں ایک پیراگراف دیکھ لیتی ہیں اور اس کا سیاکو سبا اور تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اس کی تشریح کرنی ہے کس طرح سے سیاکو سبا کے لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا خوش رہیں اپنا حیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جو سبق ہے وہ پراپر آپ کتاب لے کر اس کو پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور پڑھتے رہیں